السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آخری ذلہجہ اور یقم محرم کے روزے کی فضیلت یعنی ذلہجہ کے آخری تاریخ اور ایک محرم یعنی پہلے محرم کے روزے کی فضیلت جان لیجئے جان جائیں گے تو انشاءاللہ آپ مس نہیں کریں گے میں بہت ہی اچھے طریقے سے آپ کو یہاں بتلا رہا ہوں پہلے حدیث شریف ملاحظہ کر لیجئے کہ اس ان دونوں روزوں کی کیا فضیلت ہے حیرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شخص ذلہجہ کے آخری دن اور محرم کی پہلی تاریخ کو روزہ رکھے تو گویا اس نے پچھلا سال روزے سے ختم کیا اور اگلے سال روزے سے شروع کیا اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ پچاس سال کا کفارہ کر دے گا یعنی پچاس سال کے گناہوں کو مٹا دے گا حوالہ ہے تازیہ بازی صفحہ نمبر اکتالیس بحوالے معالم سنن جلد نمبر دو صفحہ نمبر ایک سو بارہ دارِ قطب العالمیہ بیروت جواب دینے والے ہیں مفتی مراج احمد مصباحی مدید علماء غوثی ناظیم علیہ جامعہ گلشن فاطمہ علی البنات بارہ بنکی تو محترم ناظرین یہ آخری ذلہجہ کب ہے آج محرم کی اٹھائیس تاریخ ہے اور انگریزی کی بھی اٹھائیس تاریخ ہے تو کل جو ہے ذلہجہ کی انتیس تاریخ ہوگی اگر یہ مہنہ تیس کا ہوتا ہے تو پرسو جو ہے یعنی سنیچر کے دن تیس ذلہجہ ہوگا تو آپ حجرات کل جو ہے یعنی انتیس ذلہجہ کو روزہ رکھیں اور اگر جو ہے چاند اگر کل نہیں ہوتا ہے تو پھر آپ تیس کو بھی رکھ لیں یعنی سنیچر کے دن رکھ لیں پھر ایک محرم کو تو رکھنا ہی رکھنا ہے یعنی ایک محرم آپ کو جو ہے اتوار کے دن پڑھے گا تیس کے اعتبار سے اگر کل اگر چاند ہو جاتا ہے تو پھر ایک محرم وہ آپ کو سنیچر کے دن پڑھے گا تو سنیچر اور جمعہ کو آپ کو روزہ رکھنا ہے اگر نہیں ہوتا ہے چاند تو آپ حتیاتا کل بھی روزہ رکھیں اور سنیچر کو بھی رکھیں اور اتوار کو تو رکھنا ہی رکھنا ہے یعنی ایک محرم اور جلہجہ کے آخری تاریخ السلام علیکم